ویسے تو میں یہ پورے ہی چپٹر پڑھا چکی ہوں وہاں بھی میں نے آپ کو سبھی ٹیکس بک کی کوشن آنسر سبھی گرامر سے لیٹڈ کوشن سمجھائے تھے پر یہاں پر میں آپ کی سپیشلی ایکزام کے لیے ریویزن کروا رہی ہوں کہ ایکزام میں آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے ٹیکس بک کی کوشن آنسر گرامر سے لیٹڈ سبھی کوشن پھر سے اچھے سے سمجھا رہی ہوں تو اس سبق کا کلانسہ پہلے پڑھ کر بتاؤں گی کیونکہ ایکزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے آ سکتا ہے خلاصے کا مطلب کیا ہے اس چپٹر کی جو بھی اسٹوری ہے اسے شورٹ کر کر پیرگراف میں لکھنا خلاصہ پڑھ کر کیا ہوگا جن بچوں نے اس پورے ہی چپٹر کو نہیں پڑھا ہے اس سے ان کا کنسپ بھی کلیر ہو جائے گا اور ایکزام کے لیے خلاصے کی بھی تیاری ہو جائے گی تو اس سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتاتی ہوں سبق کا نام ہے مولانا ابوالخلام ازاد مولانا ابوالخلام ازاد کا اصل نام مہید دین احمد تھا وی ایٹین ایٹین ایٹ اسوی میں مکہ میں بیدا ہوئے ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور باعث تھے عالم دین یعنی کی دین سے جلیٹڈ بہت بڑے سپیکر تھے مولانا ازاد کی عطبی زندگی کا آغاز گیارہ سال کی عمر میں ہوا تھا یعنی کی انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی آرٹیکلز وغیرہ لکھنے شروع کر دیئے تھے انہوں نے تیرہ برس میں پارسی کی تعلیم مکمل کی بے پہلے شائری اور بعد میں نصر کی جانب متوجہ ہوئے یعنی کی پہلے انہوں نے شائری سیکھی اور بعد میں آرٹیکلز لیکھ وغیرہ لکھنے شروع کیے مولوی عبدالواہید نے ان کا تخلص ازاد رکھا تھا تخلص کسے کہتے ہیں شائری کے لیے ایک مقصود چھوٹا نام چوس کرنا تو اسے تخلص کہتے ہیں تو مولوی عبدالواہید نے ان کا تخلص ازاد رکھا اس کے بعد انہیں مولانا ابو الخلام ازاد کے نام سے شہرت ملے مولانا ازاد نے پندرہ برس کی عمر میں اخبار الحلال کے ایڈیٹر بنے اس کے بعد البلاغ چاری کیا رسالہ ان دون اخبار کا نام بھی البلاغ ہے ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خوابہ غفلت یعنی کی جو لوگ غفلت کے اندر جی رہے تھے خوابہ غفلت سے بیدار کرنے میں اویرنس لانے میں ان میں اہم کردار ادا کیا مولانا ازاد نے ہندو مسلمی تحات پر زور دیا انہوں نے یہ بتایا کہ مشترکہ تحصیب اور قومی اکجہدی کے تصور کو عام کی بیفیر ازادی حاصل نہیں کی جا سکتی مولانا اپنے سیاسی نظریات اور صحبات کی وجہ سے کئی بار نظر مند کیے گئے یعنی کی قید کیے گئے مولانا ازاد سچے محبے وطن تھے انہوں نے وطن کی ازادی کے لیے قید و بند کی ہر پریشانی جھیلیں لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے انہوں نے دو قومی نظریوں کی مخالفت کی مسلمانوں کو تقسیم یعنی کی پٹوارے کی خطرات سے آگا کرائے مولانا ازاد مہاتمہ گاندی اور پنڈی جوانلان نہرو سے بہت قریب تھے یہ لوگ مولانا کو اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے پورا سر اور زوردار تقریریں کرتے تھے اسپیچز دیتے تھے ازاد کے بعد مولانا اپول کلام ازاد پہلے وزیر تعلیم رہے اور انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے مولانا اپن نے ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کی کمیشن قائم کیے اور بڑے بڑے ثقافتی ادارے بھی قائم کیے ان میں سہیتی اکیدمی سنگیت اکیدمی اور للیت اکیدمی بہت مشہور ہیں انڈین کانسل فور کلچرل کلچرل ریلیشنز ای سی سی آر انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے مولانا ازاد کے مزامین خدبات مقالات اور مقاتب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں جھپ چکے ہیں ان کے ذریعے لکھے گئے سبھی آرٹیکلز کول فیصل تذکرہ مقالات ازاد ترجمان القرآن اور خوبار خاتران ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں نائنٹین ویپٹین ایٹی سوی میں مولانا اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور ازادی کے لیے ان کی جدو جہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیا لکھو گے ازادی کے لیے ان کے ذریعے کی گئی جدو جہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو اس سبق کا اپنے پورا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے آپ کو ایکزام میں جتنا یاد رہے پورا لکھتے ہیں نا ویسے اتنا بڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پر ایکزام میں کچھ بچے بھول بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ ہی چھوٹا ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا پورے ہی چپٹر کے کہانی کا کنسپٹ بھی کلیر ہو گیا ہے اور ایکزام میں خلاصہ کس طرح سے لکھا جانا ہے وہ بھی پتا چل گیا ہے اب اس چپٹرے کی ٹیکس بک کی کوشن آنسر ہیں ایکزام میں کس طرح سے لکھی جانا ہے سوال نمبر ایک مولانا ابوالکلام ازاد کا اصل نام کیا تھا جواب مولانا ابوالکلام ازاد کا اصل نام مہیو دین احمد تھا سوال دو مولانا ازاد کی پرورش کیسے خاندان میں ہوئی مولانا ازاد کی پرورش مذہبی مزاج رکھنے والے خاندان میں ہوئی سوال دین مولانا ازاد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا جواب مولانا ازاد کو بچپن سے متعلق کا شوق تھا سوال چار مولانا کا تخلص ازاد کس نے رکھا جواب مولانا کا تخلص ازاد مولبی عبدالوہید نے رکھا سوال نمبر پانچ مولانا نے کون سے اخبار چاری کیا جواب مولانا ازاد نے لسان الصدق، الحلال اور البلاغ نام کے مشہور اخبار چاری کیا سوال چھے ہندوستان کو ازاد کرانے کے لیے مولانا ازاد نے کیا خدمات انجام دی جواب ہندوستان کو ازاد کرانے کے لیے مولانا ازاد کی خدمات ناقابلے و ناموش ہیں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور مضامین میں بتایا کہ مشترکہ تحزیب اور قومی یک جہدی کے تصفر کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں ہے سوال نمبر سات مولانا ازاد نے کس نظریہ کی مخالفت کی جواب مولانا ازاد نے دو قومی نظریہ کی مخالفت کی سوال نمبر آٹھ گاندھی اور نہروں کی نظروں میں مولانا کا کیا مقام تھا جواب کاندھی جی اور جوہرلال نہروں مولانا کی بہت عزت کرتے تھے انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے سوال نمبر نو مولانا ازاد سے انگریز حکمرہ کیوں ڈرتے تھے جواب مولانا ازاد بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے اس میں بڑی تاثیر تھی بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے جنگی ازادی کے دوران مولانا نے جو تقریر یہ دی تھی وہ بہت اہم ہیں تقریر یعنی کی سپیچ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہا تھا ویرنس لانی چاہی تھی عوام میں ازادی حاصل کرنے کے لئے سوال نمبر دس ازادی کے بعد مولانا کو کون سا عہدہ دیا گیا جواب ازادی کے بعد مولانا پہلے وزیر تعلیم بنے سوال نمبر گیارہ مولانا ازاد نے کون کون سی ادارے قائم کیے جواب مولانا ازاد نے سہیتی اکیت میں سنگیت اکیت میں اور للی تکیت میں جیسے ادارے قائم کیے سوال نمبر بارہ مولانا ازاد یہ دو مشہور کتابوں کے نام لکھئے جواب ترجمان القرآن اور خبار خاطران ان کی مشہور کتابیں ہیں سوال تیرہ مولانا ازاد کے انتقال کب ہوا مولانا ازاد کے انتقال 19.50 میں ہوا اب ہے کیمر سلیٹڈ سبھی سوال جو کہ اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں یعنی کی فلپس بغیرہ تو یہاں پر سبھی فلپس میں نے پڑھ کر بتاتے ہوں مولانا ابو الگلام ازاد 18.80 میں مکہ میں پیدا ہوئے انہوں نے تیرہ برس میں فارسی کی تعلیم حاصل کی مولانا ازاد کو بچپن سے ہی متعلق کا شوق تھا مولانا بیس سال کی عمر میں اخبار الحلال کے ایڈیٹر ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پائے ہندوستان کی ازادی کی جدوجہد میں مولانا نے بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے متحدہ قومیت اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا مولانا ازاد گاندھی جی اور پنڈی جوارلہ نہرو سے بہت قریب تھے مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے ازادی کے بعد بے پہلے وزیر تعلیم بنے اب ہے صحیح غلط پڑھ کر بتا دیتی ہوں پہلا ہے مولانا کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور وائز تھے بلکل صحیح مولانا ازاد کو متعلقہ بلکل شوق نہیں تھا متعلقہ شوق تھا اس لیے یہ ہوگا غلط مولانا کے والد کو یہ بات بلکل پسط نہیں تھی ان کے بیٹے کورز کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں بلکل ٹھیک وے چالیس سال کی عمر میں اخبار الحلال کی ایڈیٹر بنے پھر وے تو بیس سال کی عمر میں ہی بن گئے تھے مولانا نے دو قومی نظریے کی پرزور مخالبت کی رائٹ گاندھی جی اور نہرو جی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تعلقات اچھے تھے اس لیے ہوگا انکریکٹ تذکیرہ کول فیصل مقالات ایزاد ترجمان القرآن اور خبار خاتران ان کی کتابیں نہیں ہیں یہ ان کی ہی کتابوں کے نام ہیں اس لیے یہ ہوگا انکریکٹ متزاد الفاظیں پسند کا نا پسند آغاز کا انجام عصد کا ذلت خراب کا اچھا آزادی کا غلامی بہدر کا ڈربو زندگی کا موت نفرت کا محبت واحد جمع خاندان کا خاندانو خواب کا خوابو نظریے کا نظریے زبان کا زبانے مقالے کا مقالے وقت کا اوقات انگریز کا انگریز اب ہے جمع سے واحد یعنی کی جمع کو واحد میں کنورٹ کرنا ہے تو خطبات کا خطبہ مزامین کا مضمون تقریر کا تقریریں کا تقریر حکمرانوں کا حکمرہ مقاتب کا مکتوب محمدتیہ کا محمدتی اب ہے مذکر مونس تو یہاں پر آپ کو چھاٹ کر لکھنا ہے کہ مذکر کون سا ہے اور مونس کون سا ہے مذکر میں سارے میل والے اور مونس میں فی میل والے آتے ہیں اس کی بہچان کیا ہے دیکھو مذکر کے اندر جہاں کہیں بھی علیف آئے گا وہ ہوں گے مذکر والے اور جہاں پر ای کی آواز آئے گی وہ ہوں گے مونس والے جیسے کی نام کیا بولوگے میرا نام فلا فلا ہے یہ تو نہیں بولوگے کہ میری نام تو جہاں پر میرا آئے گا سنٹینس بنا لینا علیف کی آواز آئی ہے میرا میں تو یہ کیا ہوگا مذکر ایسے ہی مطالعہ مجھے مطالعہ کرنے کا شوق ہے یا میرا مطالعہ بہت مضبوط ہے تو یہاں پر علیف کی آواز آئی ہے تو یہ کیا ہوگا مذکر سنٹینس بنا کر دیکھنا تو اپنے آپ سمجھ میں آئے گا جیسے کی مشورہ میرا مشورہ میرے دوستوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے یہ تو نہیں بھولو گی کہ میری مشورہ سنٹینس کو بنانا خود با خود سمجھ میں آئے گا ایسے ہی میری زبان بہت اچھی ہے اس کی تقریر زبان کیا ہوگا میری میری آیا ہے تو یہ کیا ہوگا موننس ایسے ہی جدو جہد اس کی ازادی کی جدو جہد بہت کڑی تھی تو یہاں پر کیا آیا ہے اس نے ازادی کی جدو جہد میں پارٹیسپیٹ کیا تو یہاں پر بھی علیف کی آواز آئی ہے تو لکھو گے اس کو مذکر کی کٹیگری میں بس سنٹینس پڑھنا خود با خود سمجھتے جاؤ گے اب جملوں کا لفظوں میں استعمال ہے پہلا لفظ ہے جملہ پہلا لفظ ہے پروریش جبلہ ہوگا مولانا آزاد کی پروریش مذہبی مزاج والے خاندان میں ہوئی متعلق متعلق کرنے سے ہم سے ہی اضافہ ہوتا ہے تعلیم تعلیم مکمل کرنا ہر مسامال لڑکے اور لڑکی کا فرض ہے حافظہ مولانا آزاد کا حافظہ بہت دیز تھا مجاہد مولانا آزاد آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے محبے وطن مولانا آزاد سچے محبے وطن تھے ایڈیٹر مولانا آزاد بس سال کی عمر میں الہلال کے ایڈیٹر بنے نظر بند پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا آزاد کو کئی بار کئی بار نظر بند ہوئے